موسیقی خلط بیانی اور جو حقائق سے بلکل برقس ہیں جو باتیں سوشل میڈیا میں خاص طور سے کی گئیں اور کہیں کہیں مین اسٹریم الیکٹرونک میڈیا یا کچھ ٹیلیویجن چینلز کی جو خبروں کا جو انداز تھا اس میں بھی شاید اس طرح کا تاثر آیا تو میں اس تاثر کو زائل کرنے اور خاص طور پر تحریکی ساتھی جہاں گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان کے سامنے اپنے بیان کو اور اس بیان کی وضاحت کو رکھ رہا ہوں تو یہ بات میرے خیال میں کلیر ہے اچھا جی اب میرے خیال میں یہاں جو میڈیا کے دوست موجود ہیں اور آپ کے توسط سے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں اور جو دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ یہ لندن پراپٹی کیس ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے دوہزار بیس میں غالباً لندن کی عدالت میں دائر کیا گیا میں واضح کر دوں کہ میں آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں بالکل واضح کر دوں انہوں نے خود مجھے اکتوبر نومبر دوہزار اٹھارہ میں میری بنیادی رکنیت سے بھی الگ کر دیا تھا آپ کو یہ یاد ہے میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ میری کوئی الیجینس نہیں ہے میں ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں اور دوہزار بیس میں جب یہ کیس ہوا تھا تو میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات ہو گئی کہ میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو لندن کی عدالت میں یہ کیس دائر نہیں کرنا چاہیئے تھا ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پیلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو پہلی بات پہی میں نے میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحقم کریں پہلے اپنی ساتھ کو بہتر کریں عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں اپنی تقسیم اور انتشار کو ختم کریں تمام تحریکی ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کراچی میں جو کیکے ایف کی پروپرٹیز ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کو کیسے حریس اور لالچی لوگوں کی بد نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے ان کے حرص اور لالچ کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنا ہے جو پروپرٹیاں یہاں ہیں وہ جو پروپرٹیوں کی بھی لس بھی ذرا فوٹوپپی کرادیں وہ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اوپر سے لے لیں تو جو کراچی میں پروپرٹیز ہیں یا جو لندن میں پروپرٹیز ہیں اس کا چھگڑا اٹھانے کی بجائے یہ تیہ کیا جائے کہ یہ پروپرٹیز تحریک کے مظلوم کارکنان بالخصوص شہدہ ان کی فیملیز لا پتہ ساتھی ان کی فیملیز اور جو اسیر ہیں ان کی فیملیز اور جو برسہ برس سے جو تحریکی ساتھی صرف اور صرف قربانیاں قربانیاں اور قربانیاں دیے جا رہے ہیں اور جو عام عوام الناس ہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں یا ایم کیو ایم جہاں سے انتخابہ دڑتی ہے چاہے وہ ووٹ دے نہ دے اگر وہ حالات کے ظلم اور چبر کا شکارہ ہیں تو ان کی آنت کیسے کی جائے ان کی امداد کیسے کی جائے کیا کوئی ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے متاثرہ خاندانوں کی امداد اور آنت کی جائے اس کا فیصلہ ہم اس وقت کر لیں جب ہم مضبوط اور مستاقم ہو جائیں ہاں اس وقت تک ان پروپٹیوں کو ہم محفوظ رکھیں ان پروپٹیوں کی ہم حفاظت کریں یہ میرا کہنا تھا کہ یہ کیس جو آپ نے دائر کیا ہے یہ کہیں الٹا آپ کے گلے نہ پڑ جائے یہ میں نے کہا تھا میں ریکارڈ پر ہوں میں اس کا حامی نہیں تھا اسی لیے دو ہزار بیس سے جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن جب ایم کیم پاکستان کے دعوے جو پیٹیشن میں دعویٰ کیا تھا ایم کیم پاکستان کے ایک رکن نے امین الحق نے جب دعویٰ کیا ایم کیم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی تحریری اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی ان کی اجازت سے رابطہ کمیٹی کی اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی اور دعویٰ کیا تو اس کے جواب میں جب ایم کیم لندن کی طرف سے جوابی دعویٰ آیا ری جوائنڈر آیا تو اس میں بہت سارے ایسے نکات تھے جو مجھ سے متعلق تھے جس میں میرے بارے میں حقائق کو غلط بیان کیا گیا تھا اب لندن کی عدالت ہو یا امریکہ کی عدالت یا پاکستان کی عدالت میں کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا تھا پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کل بھی گھڑا تھا آج بھی گھڑا ہوں اور کل بھی گھڑا ہوں گا جب ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین سے متعلق کچھ حقائق غلط بیان کیے گئے اور یعنی ایم کیو ایم کے آئین کی ارتقا کہ ایم کیو ایم کا پہلا مستند آئین دو ہزار دو میں بنا جو ریکارڈ پر موجود ہے اس میں پھر ترمیم ہوئی اور دوسرا آئین دو ہزار بارہ میں بنا اور پھر اس میں آگے جا کے ترمیم ہوئی دو ہزار سولہ میں دو مرتبہ ترمیم ہوئی تو یہ تین ہی آئین کے مستند رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے یہ تین ہی ایم کی ایم کی آئین کے منظور شدہ مصبتیں ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کر آئے گئے آپ میرا پوائنٹ لے رہے ہوں گے لیکن جب جوابی دعوے میں لندن سے اس کے برقس کوئی بات آئی ایک تو میرا پہلا میرا یہ مجھ سے یہ سوال ہوا تو میرا جواب دینا لازمی بنتا تھا دوزرا معاملہ کیا آیا کہ میرے تئیس اگست جب بائیس اگست کو ملک مخالف نعرے لگے تو تئیس اگست کو جو میں نے اخدام کیا وہ اخدام بھی تو ایم کی ایم کے بانی جناب الطاف حسین یا الطاف بھائی کے خلاف تھا میرا وہ بھائی میرا وہ اخدام بھی تو ان کے خلاف تھا تو پھر اس وقت کارکنان نے سوشل میڈیا پر کیوں میرے خلاف یہ طوفان کھڑا نہیں کیا اس لئے کہ ان سب کی سٹی گھومو چکی تھی وہ سب گنگ تھے وہ سب ذہنی طور پر معاف تھے کہ یا اللہ اب تحریک کیسے بچے گی اب ایم کی ایم کیسے بچے گی تو خدا کی غسم سب سے پہلے میں پانچے چڑھا کر پانی پانی میں اتر سب سے پہلے میں تحریک کو بچانے کے لئے کہ اگر کوئی غلطی ایم کی ایم کے بانی نے بھی کی الطاف حسین نے بھی کی الطاف بھائی نے بھی کی تو یہ میرا فرض ہے کہ چالیس سال کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گا نہیں جانی چاہیے چالیس سال جو خون دیا میرے تحریکی ساتھیوں نے وہ خون سایا نہیں جانا چاہیے جو لاپتہ کارکنان لاپتہ ساتھی ہے ان کی بازیابی کی جد و جہت جاری رہنی چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل بلخصوص اور پاکستان کے مظلوم عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے یہ میں نے بیڑا اٹھایا اور 23 اگرس کا اخدام کیا جسے جوابی دعوے میں کہا گیا غیر آئی نہیں تھا بہت بہت شکریہ بس میں تو دیکھیں میرا تعلق اس پٹیشن سے اتنا سابی نہیں تھا دوہزار بیس میں جب یہ دائر ہوئی میں نے اس کی مخالفت کی تھی بلکل آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن دائر نہ ہوتی تنظیم کو مضبوط کرتے بھائی عوام کی خدمت کرتے اختدار لیا وزارتیں لیں تو لوگوں کی خدمت کرتے ڈیلیور کرتے بلدیا میں اختیار لیا میرشپ لی لوگوں کی خدمت کرتے ان پر مسائل کرتے یہ پٹیشن دائر کرنے کا موقع نہیں تھا میں نے مخالفت کی تھی لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو میں نیوٹرل رہا غیر جانبدار نہ میں ان کا حمایتی نہ ان کا حمایتی نہ ایمکیم پاکستان کا نہ ایمکیم لندن کا میں تو تحریک کو اس کے اصل نظریہ پر اس کی بنیاد پر ایک میڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی جماعت تحریک بنانے کے لیے میں سرگر میں عمل رہا اکیلا تنہ تنہ میرے ان ساتھیوں کے ساتھ چند ساتھیوں کے ساتھ نوجوانوں میں گیا برادریوں میں گیا ملک چھوڑ کر نہیں گیا سیاست چھوڑ کر نہیں گیا پارٹی سے الگ کیا گیا پھر بھی میں پھر بھی میں سیاست سے الگ نہیں ہوا میں لگا رہا اسی گھر میں جہاں پچاس سال سے رہتا ہوں اسی پی آئی بی کالونی میں جہاں میں پچاس سال سے ہوں اپنے کریڈینشلز کے ساتھ اپنی کریڈیبلیٹی کے ساتھ اپنی ایکسیپٹیبلیٹی کے ساتھ اپنی ساتھ کے ساتھ اپنی اعتباریت کے ساتھ اپنی قبولیت کے ساتھ میں لگا رہا اب آئیے تو جب لندن سے جوابی دعویٰ آیا تو پہلے اس میں دوہزار دو دوہزار بارہ اور دوہزار سولہ کے علاوہ ایک اور آئین کا ذکر آیا دوہزار پندرہ کے آئین کا تو لندن کی عدالت نے ایمکیم پاکستان کے وکیل سے کہا ایمکیم پاکستان کے وکیل سے کہا کہ بھائی یہ جو ایمکیم کی تاریخ ہے نمبر ایک ایمکیم کے آئین کے ارتکا کی تاریخ ہے دو اور جو ایمکیم پاکستان کا بننا اور ایمکیم پاکستان کا ایمکیم لندن سے الگ ہونا تئیس اگست کو بائیس اگست کے سانحے کے نتیجے میں اس کے بارے میں ہمیں انلائٹن کیا جائے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ بیک گراؤن کیا تھا تاکہ انصاف کے تغازے پورے ہوں تو جھر لندن کی عدالت نے ایمکیم کے وکیل نظر محمد صاحب جو لندن میں ہے جب ان سے کہا تو نظر محمد ایڈوکیٹ بیریسٹر نظر محمد نے مجھ سے رابطہ کیا مجھ سے نہ خالد مقبول صدیقی نے رابطہ کیا نہ ایمکیم پاکستان نے کیا میں کوئی ایمکیم پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی کو جتانے کسی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ ایمکیو ایم کی تاریخ ایمکیو ایم کی آئین کے ارتقا اور اس کی تاریخ اور جو میرا تئیس اگست کا اخدام تھا جسے لندن سے امین الحق اور ایمکیو ایم کی دائر کردہ جو پٹیشن اور دعوے کے جواب میں جو دعویٰ آیا اس میں جو سوال اٹھائے گئے وہ مجھ سے مطالق تھے وہ میرے اخدامات سے مطالق تھے اب کسی بھی عدالت میں مجھ سے مطالق سوالات اٹھائے جائیں گے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اس کا جواب میں دوں تو میں دنیا میں کہیں پر بھی کسی عدالت میں جانا ہوگا میں جاؤں گا اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کے خلاف کسی کے حق میں اور کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں بہت آسان ہے جذباتی سیاست کرنا لیکن ایمکیو ایم جس طرح ایمکیو ایم کو بچایا تھا تیری تئیس اگس کو ایمکیو ایم کی تاریخ کو بھی انشاءاللہ بچاؤں گا ایمکیو ایم کے آئین اور ایمکیو ایم کے آئین کے ارتقا اور جتنے آئین موجود ہیں اس کی پاس داری کو بھی انشاءاللہ ایمکیو میں نہ ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ میں نے علم اٹھایا تو میں بچاؤں گا انشاءاللہ یہ میرا عظم ہے اس سے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا میں ایمکیو پاکستان کے میرے جو بس دل بھائی ہیں ان کی طرح دبک کر اپنے اپنے بلوں میں چھپنے کا قائل نہیں ہوں آج میں یہاں وضاحت کے لیے آیا صفائی کے لیے نہیں جو حقائق تور موڑل کے پیش کیا گیا جو گمراہ کن پروپ اگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس میں سارے جذباتی ایمکیو کے تحریکی ساتھی تحریک میں ایمکیو کے تو بات ہی نہیں کر رہا تنظیم کی تحریکی ساتھی نظریاتی ساتھی ایمکیو کے ہم ہی جس طرح وہ گمراہ ہو رہے ہیں میرا یہ فرض تھا کہ میں ان حقائق کو میرا کوئی تعلق نہیں تھا دوزار بیس کی پٹیشن میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا میں نے اس کی مخاطبت کی تھی میں نے پہلے بھی دو بار کہا یہ نہیں دائر کرنی چاہیے تھی لیکن جب وہاں سے جواب دعویٰ آیا اور یہ سوالات مجھ سے متعلق تھے اور عدالت نے ایمکیو کے وکیل سے کہا کہ بھائی ان سوالوں کا جواب جو اپروپرییٹ جو مناسب شخص ہو سکتا ہے ایمکیو کی تاریخ میں تسلسل کے ساتھ اگر وہ تھوڑا سا ہماری آنت کرے رہنمائی کریں تو میں نے وکیل سے کہا کہ مجھے ایمیکس کیوری کے طور پر پیش کریں ایک نیوٹرل آدمی کے طور پر تو انہوں نے کہا کہ لندن کی اس عدالت میں اس کی گنجائش نہیں ہے ہم آپ کو پیش دو میں وکیل ہوں ایمکیو کا میں ہی کروں گا لیکن آپ سے سوالات نہ پروپرٹی کے ہوں گے نہ اس کیس کی میرٹ کے ہوں گے اس پر آپ کو کوئی بیان نہیں دینا آپ کو صرف ایمکیو کے آئین کی جو اسناد ہے جو اس کی سند ہے اس کی تصدیق یا تردید کرنی بس کہ دوہزار پندرہ میں کوئی آئین بناتا میں حلف یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ دوہزار پندرہ میں ایمکیو کا کوئی آئین نہیں تھا اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے دوہزار پندرہ میں ایمکیو کا کوئی آئین نہیں تھا یا تو دوہزار دو میں تھا دوہزار بارہ میں تھا یا دو ہزار سولہ میں دو ترہ میم ہوئی میرے پاس ساری ہسٹری ہے سارا ریکارڈ میرے پاس ہے ورنہ تو یہ سارا ریکارڈ سولہ اگست کو بائیس اگست کو نائن زیرو پر بند کرا کر آ گئے تھے خرشید میموریل ہال میں سب ریکارڈ بند ہو گیا لیکن الحمدللہ آج بھی اس کا کوئی امین ہے پاسدار ہے اس ریکارڈ کا تو وہ میرے پاس ہے دستاویزاد ہیں تو میں احتیاطا نہیں کافی کر آگے اپنے پاس رکھتا تھا اور بہت ساری باتیں آج میں رکھوں گا یہ بھی کسی کے حق میں کسی کے خلاف میرا اس میری اس میں کوئی نیت نہیں ہے میں نے آج بھی کہا کہ بھئی تحریک کے بانی التاب حسین تھے التابائی تھے ہسٹری میں یہ بات ہے بنائی انہوں نے ان کے ساتھ اور فاؤنڈرز بھی تھے لیکن وہ ایک ایک کر کے کسی وجہ سے تحریک کے ساتھ نہ رہے یا تو شہید ہو گئے یا تحریک کو چھوڑ کے چلے گئے تو بانی جو تھے ان میں ایک ہی ہیں اور وہ التاب حسین ہے وہ رہیں گے لیکن ہمیں التاب حسین یا التاب بھائی سے بائیس اگس کے ثانیہ کے بعد اللہ کیوں ہونا پڑا تحریک کو بچانے کے لئے تنظیم کو بچانے کے لئے ایم کیم کو بچانے کے لئے اور اس وقت کی ایم کیم اور ایم کیم پاکستان ایک ہی ہے یہ میرے بیان میں لکھا ہوا ہے کسی اور اچھا میں کب آیا جب مجھے لندن کی عدالت سے جب مجھے یہ کہا گیا وقیل کو کہ بھائی ہمیں ذرا ہسٹری سمجھنی ایم کی ایم کی اس کے کانسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ کی اور تیئیس اگس کے اخدام اور اکتیس اگس دوہزار سولہ کو جو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے لندن سے علیدگی کی اپروول دی دو تہائی سے دو تہائی سے اکتیس اگس اور تیئیس اگس کا اخدام دوہزار سولہ میں اس کے دفاع کے لئے گیا اگر میں دفاع نہ کروں اس کا مطلب ہم نے بھی ایم کی ایم کی آئین کی خلافر سے کی مجھے اس کا تو دفاع کرنا تھا اور کن حالات میں کی کیا جبرتہ حالات کا اتنا جبرتہ خدا کی قسم لندن سے الگ ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا اور جب الگ ہوئے تو یہ بات ایم کی ایم کے بانی جناب الطعب حسین اور الطعب بھائی کو بھی سمجھ میں آئی انہوں نے بھی چوبیس اگس کی صبح کو نکالا کہ فاروق ستار کا اخدام صحیح ہے سب فاروق ستار کو سپورٹ کرے بھائی کیوں کی جب میرے اخدام غلط تھا آپ نے کہا تھا اگر آپ نے اس وقت صحیح کہا تھا تو پھر آج جوابی دعوے میں اس کو غلط کیوں کہہ رہے بھائیہ میں تو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات بھی میں پھر مخالفت میں نہیں کہہ رہا میں جہاں مجھ پر بات آ رہی تھی میری نیت پر بات آ رہی تھی مجھ پر بے بنیاد جھوٹے من گھڑت الزامات لگ رہے تھے میں ابھی اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں آئیں اس کا بھی فیصلہ کرتے ہیں کسی سچے کھرے تحریکی کارکن سے شاید تحریک کو اتنا واسطہ نہ پڑھو جو آج کی پریس کانفرنس سننے اس کا جسٹ اس کا کانٹنٹ اس کا خلاصہ ایک ایک تحریکی ساتھی جب سنے گا تو بولے گا کہ فاروق بھائی ہیں جس نے آج بھی تحریک کے نظرے کے علم کو اٹھایا ہوا ہے دیکھیں نا پیٹیشن دائر کر دی پرابیگنڈا ہو رہا ہے اور بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے امکیم پاکستان والے آئیں نا مردوں کی طرح مقابلہ کریں اور بتائیں کیا حقائق ہیں میں آیا ہوں میدان میں یعنی مجھے بھیڑا کر خود کنارے پہ جا کے بیٹھ کے یہ نہیں چلے گا میاں جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے اب میں کب آیا میرے دو بیانات کوٹ میں گئے دوہزار بیس کی پیٹیشن میرا پہلا بیان یا میرے سگنیچر ہے ہر پیچ پر اس کی کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بیان تیس ستمبر دوہزار بائیس یہ دیکھیں یہ لندن کی عدالت میں آپ بھی اپنے اپنے بکلا کے ذریعے کوپی نکلوائیں میں دوہزار بیس میں اس پیٹیشن کے ساتھ نہیں تھا اکیس میں نہیں تھا دوہزار بائیس میں میرے بارے میں جو جوابی دعوی میں باتا ہے اس کا جواب دینے کی آتا ہے یہ میرا رائٹ ہے ایک دنیا کے شہری ہونے کے ناتے سے پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے سے تحریک ایم کی ایم کا ادنات کارکن ہونے کے ناتے سے میرا فرض ہے یہ میرا حق ہے میں اس سے استعمال کروں گا تو اس لیے اب اس میں میں نے کیا چیز رد کی ان کے جوابی دعوی کی اب اس سے اگر ایم کی ایم پاکستان کو تھوڑا فائدہ پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں لیکن جو غلط بیانی ہوگی چاہے ایم کی ایم پاکستان کی طرف سے ایم کی ایم لندن کی طرف سے میں کارکنان کی صحیح رہنمائی کروں گا میں ان کو صحیح گائیڈ کروں گا انہیں حقائق بتاؤں گا میں نے کبھی کتنے الزامات ایم کی ایم کے بانی پر لگے روہ کے ایجنٹ ہے میرے موہ سے کبھی سنا کتنے الزامات لگے وہ غدار ہے میرے موہ سے کبھی سنا کتنے الزامات لگے لندن میں پروپٹیاں بنائیں میرے موہ سے سنا کبھی نہیں میں ظرف والا آدمی ہوں خاندانی آدمی ہوں میں اب آئیے یہ آپ کو کاپی مل جائے گی اس میں چونکہ میں ایک ازان کے وقت خاموش تھا تو باقی ازانیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں اس میں اور وہ دور کی ازانیں ہیں ساتمہ پہرہ ہے پہلے بیان کا جو تیس ستمبر کو میں نے دیا جمع کر آیا وہاں اس میں کیا ہے کونسٹیٹوشنل سے دوہزار دو دوہزار بارہ دوہزار سولہ دوہزار پندرہ کا کوئی آئین نہیں ہے یہ میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کے بعد بلدیاتی الیکشن اگر دوہزار پندرہ کا کوئی آئین ہوتا تو بلدیاتی اور کب بنا تھا بقول میرے لندن کے بھائیوں کے وہ بنا تھا دوہزار پندرہ اکتوبر میں اکیس اور بھائیس اکتوبر دوہزار پندرہ اگر بنا ہوتا پاس ہوا ہوتا الیکشن کمیشن اور پاکستان میں گیا ہوتا تو دوہزار پندرہ کے بلدیاتی انتخابات ہم دوہزار پندرہ کے آئین کے تحت لڑتے نہ کہ دوہزار بارہ کے آئین ہم نے وہ الیکشن بلدیاتی الیکشن جس میں اہم کیم کے بانی الطاب حسین الطاب بھائی موجود تھے وہ وہ خیادت کر رہے تھے سربراہی کر رہے تھے وہ تھے تو بھائی ہم نے پھر دوہزار سولہ دوہزار بارہ کے اس پہ کیوں لڑا میں نے یہ حقیقت کو درست کیا ہے میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے پروپرٹی سے مطالق ایک بیان نہیں ایک لفظ نہیں لیکن جو بات پارٹی کے آئین کی تاریخ میں اگر کہیں کوئی چیزیں مجھ سے پوچھی جائے گی تو میں تاکہ ریکارڈ درست رہے جو صحیح ریکارڈ ہے وہ سامنے تو میں نے ایک تو اس بات سے اختلاف کیا جوابی دعوے میں کہ دوہزار پندرہ کا آئین ہے دوہزار پندرہ کا کوئی آئین نہیں اس پر آئے نا اس کے بعد دوہزار سولہ کا کانسٹیٹوشن کب بنا میں اس پر آیا پھر تیس اگست کے میرے اخدام کو بھی وہاں سے چیلنج کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا اختیار نہیں تھا رابطہ کمیٹی کا اختیار نہیں تھا انہوں نے غلط کیا اگر میں نے غلط کیا اور میرا اختیار نہیں تھا تو پھر چوبیس اگست دوہزار سولہ علل صبح چار بجے لندن سے سرکولر روٹیفکیشن کیوں نکلا کہ بھئی جو اخدام کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے تمام ساتھی جا کے رپورٹ کریں پی آئی بی میں جوائن کریں وہ انہوں نے ایک ماہ کے بعد واپس ضرور لیا لیکن آئینی طور پر رابطہ کمیٹی نے انہوں نے جب اختیار دیا تو اس کو تو دو تیہائی سے ہم نے اپروف کیا لیکن اگر انہوں نے واپس اپنی طرف سے لے لیا وہ اختیار جو ایک ماہ پہلے دیا تھا تو اسے رابطہ کمیٹی نے پرو نہیں کیا تو آئینی پوزیشن تو یہ ہے مطلب میں آئینی پوزیشن بات کر رہا ہوں سیاسی طور پر صحیح غلط ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مزڑی بیٹ میں نہیں جا رہا میں تو صرف عدالت کو انلائٹن کر رہا ہوں وہ حقائق بتا رہا ہوں جو عدالت سے معلوم کیے گئے پوچھے گئے تھے تو دوسرا 23 اگست کا میرا اخدام این آئینی تھا اور میں نے اپنے اس بیان کے ساتھ ایک کاپی 31 اگست کی میٹنگ کے لگائی ہے جو اس وقت کے ٹریبیون میں ہماری منٹس بھی چھپے ہیں یہ منٹس ٹریبیون اخبار میں چھپے ہیں پہلی ستمبر کو جو 31 اگست ٹھیک ہے اب کیا اس میں کہا گیا کہ دو تیہائی نہیں تھا یہ 23 افراد جو میٹنگ میں موجود 20 یہاں تین جیل میں کمر نوید کمر منصور شاہد پاشا جیل میں تھے ان 23 میں سے دو تیہائی سے زیادہ لوگوں نے تقریباً یونینی مسئلی جو ہے وہ پاس کیا تھا 23 اگست کے اخدام اور اس لیے بھی اور لندن کے بھی کچھ لوگوں نے اس لیے کہ ایم کی ایم کے بانی الطاف حسین الطاف بھائی نے بھی ہمارے اس اخدام تو پاس ہو گئی ہو 31 اگست کو ریزولیشن پاس ہو گئی یہ والی اور جو الیکٹیڈ میمبر تھے وہ 22 تھے 22 میں سے 15 اور 23 میں سے 16 یہ دونوں تعداد کسی طرح سے لے رابطہ کمیٹی الیکٹیڈ میمبر لے یا کوپٹیڈ کو ملا کر رہے دونوں اعتبار سے ہمارے پاس تو میرا کوئی اخدام ایم کی ایم کے آئین کے منافی نہیں تھا اور اسی لیے لندن سے اس وقت کوئی اتراز نہیں کیا گیا یہ مجھے یہاں اس ریکارڈ کو درست کرنا تھا اس لئے میں نے کر دیا اب آئیے تو پہلا بیان میرا جو جاتا ہے وہ 2015 کا کوئی آئین نہیں تھا اس پر تھا اور آئین کی تاریخ پر اور دوسرا بیان جو میرا ہے وہ جاتا ہے 18 نومبر ایک 30 ستمبر اور دوسرا 18 نومبر بھائی پیٹیشن 2020 میں گئی تھی تو میں 2020 میں تو کچھ نہیں بولا 21 میں نہیں بولا لیکن 2022 میں جو جوابی دعویٰ آتا ہے اور اس میں اگر مجھ سے مطالق سوال ہے امریکہ کی عدالت ہو اسلام آباد کی ہو کراچی کی ہو یورپ کی ہو مجھے اگر کہیں گے تو میں کم از کم جو میری میرے پاس جو راکیومنٹیشن ہے اور اگر وہاں کوئی خلط حقائق کوئی بھی بیان کرے گا میرا فرض ہے کہ میں وہ حقائق کو درست کروں تو اب اس میں مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس دو تیہائی نہیں تھی جو 31 اگس کی میٹنگ ہے یعنی 2015 کا آئین میں نے اس کو چیلنج کیا نہیں تھا پہلے بیان میں اور دوسرے میں کہ 31 اگس کی میٹنگ میں میرے پاس دو تیہائی تھی دو تیہائی ایک سریعت تھی یعنی مستی میں نے وہ ثابت کیا اور میں نے اس کی تعداد جو ووٹ ڈالنے والے ہیں میں نے کہا اگر کہیں تو ان کا افیڈیوٹ بھی لاکے میں جمع کر آ دوں میں نے یہ کہا اب مجھے بتائیے کہ میرے ان دو بیانوں میں اور جو ایگزیبیٹ یا جو منسلے کا دستاویز ہے 31 اگس کی میٹنگ جو ٹریبیون میں بھی شائع ہوئی میں نے اگر وہ لگا دی جو ریکارڈ پر ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اور مجھ سے اگر یہ کہا گیا تو میں نے کیا غلط کیا بتائیں اب میں اس میں کہاں میرا اس میں کیا گناہ ہے میری کیا خطا ہے بتائیں تو میں نے اس لیے یہ پہلی اور آخری میری پریس کانفرنس ہے اس موضوع بھر اس کے بعد بھی اگر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو تو ہو اب تحریک کے ساتھی کارکنان ایک سچے کھرے کارکنان کے دل کی صدا کو نہیں سن رہے نہیں سمجھنا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں ہو آئیں اب دوسری طرف کہا گیا کہ کیکی ایف میں دو عرب روپے ہیں اور ان دو عرب روپوں کو ہڑپ کرنے کا یہ پروگرام ہے یہ بھی پروپیگنڈی میں آ رہا ہے تو بھائی جب میں نے ٹیک اوور کی تیئیس اگست دو ہزار سولہ کو ایم کیو ایم تو کیکی ایف کے ایکاؤنٹ میں تین کروڑو بیتے صرف کدنے یہ بینک کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں کیکی ایف کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں ہاں دو ہزار سولہ سے ایک سال پہلے جب بانی ایم کیو ایم التا بھائی جب ہمارے سروں پر موجود تھے جب ہم ان سے الگ نہیں ہوئے تھے تب ایک وقت تھا مجھے یاد ہے دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار چودہ یا پندرہ تک تین عرب روپے تھے آنن فانن دو ہزار تیرہ میں ایک بڑا ایمانٹ نکل گیا چالیس کروڑوں کا چیک نکلا کہاں گیا بھائی کس کے نام گیا ایک بیس کروڑوں کا پھر ایک بیس کروڑوں کا پھر ایک چالیس کروڑوں کا کہاں گئی یہ ساری باتیں بھائی میں نے تو مو نہیں کھولا اپنا آج تک وہ اسی زمانے میں آخر میں ایک عرب چالیس کروڑ رہ گئے اور جب میرے حق میں کیکی ایف دی گئی تو اس وقت اس میں مشکل سے چند کروڑ روپے بچے تھے اس وقت بھی تو دو ہزار پندرہ کے ایک آنٹس دیکھ لیں سولہ کے دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار چودہ میں ہڑپ کرنے والے ہڑپ کر گئے اور میں بتاتا رہ گیا کہ یہ ہڑپ ہو گئے اور جب اس وقت ہم نے اس پر بری نظر نہیں ڈالی جو عوام کی امانت جو شہدہ کی امانت تو آج یہ ہماری یہ ہماری 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 خاندانی وہ ہے کہ ہم آج یہ دو عرب دو عرب ہوتے تو میں دو عرب چھوڑ کے جاتا جب ایمکم مجھ سے چھینی گئی تین کروڑ تھے اور میں نے بڑھا کے اس کو دو سال میں ساڑھے چار کروڑ کیے اور میرے بعد امکم پاکستان نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو آج سات کروڑ ہے اس ایکاونٹ جبکہ ہم زکاة نہیں لیتے جبکہ ہم فطرہ نہیں لیتے جبکہ ہم قربانی کی کھالے نہیں لیتے تین کروڑ سے سات کروڑ میں نے اور اس امکم پاکستان نے کیا بھائی اس زمانے میں تو ایک عرب چالیس کروڑ تو میرے دیکھتے دیکھتے نکل گئے تھے الحمدللہ اس میں میرا کوئی سائن نہیں تھا میں بھی سگنیٹری تھا جب بینک سے پیسے نکلتے تھے لیکن میں نے کسی بڑے چیک پر سائن نہیں کیے ایک کروڑ سے اوپر کا چیک ہوتا تھا میں پوچھتا تھا کس لیے بھائی ہے میں پوچھتا تھا تو بیس کروڑ چالیس کروڑ کا چیک میرے سائن سے نہیں گیا نہ جن کے سائن سے کیا ہے میں پوچھے ان سے تحریک کے کار کنان پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا کس کے کون میں گیا پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر گیا بتائیں یہ حقائق لیکن آج بھی میں نے باہمی احترام کا دامن نہیں چھوڑا میں کیا کروں کہ میرے میرے موہ سے آج بھی ہلتا بھائی نکلتا ہے میں کیا کروں ان سے تیئیس اگست کو علیت کی اختیار کرنے کے بعد بھی میرے موہ سے آج بھی ہلتا بھائی نکلتا ہے اب ادارے والی ہے ادارے والوں کو چھوڑ دی یا مائنس کر دے اگر کوئی بھی مجھ سے کہے کوئی بھی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو بھائی میری تحزیم ملی ہوئی ان سے میری ثقافت ملی ہوئی ان سے میری تاریخ ملی ہوئی ان سے میرا نظریہ ان سے ملا ہوا ہے میں آج بھی اسی نظریہ پہ خائم ہوں سب اپنے گرے مانوں میں جا کے کون اس نظریہ پہ ہے کون نہیں کس نے مال بنایا کس نے نہیں بنایا تو کوئی دو عرب روپے دوہزار سولہ میں آئیں بینک میں جائیں میں لے کے چلتا ہوں آپ سب کو جو تحریکی ساتھی آئیں ہم سو کارکونوں کا کافلہ بناتے بینک میں جاتے دوہزار سولہ سے سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں دوہزار پندرہ کا سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں دوہزار چودہ کا سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں گیا پیسہ بتائیں کب تھا پیسہ اور کہاں گیا وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ آیا تو کچھ نہیں تھا پھر بھی ہم نے کہا کھالے نہیں لیں گے فطرہ نہیں لیں گے زگاہت نہیں لیں گے اور تین کروڑ کو آج سات کروڑ کر دیا ہے آج کیے کیف کا ایکاؤنٹ جا کے دیکھیں سات کروڑ ہے یہ ہم نے کیا میں نے کیا خالد بھائی نے بھی کیا باقی چیزوں کی میں ان کی کوئی انڈروسمنٹ نہیں کرتا لیکن کیے کیف میں یہ پیسہ ہے آج جو شہدہ کی امانت ہے جو مظلموں کی ضرورتمندوں کی مستحقین کی امانت ہے اب اس کے بعد ایک اور بات رہا جاتے ہیں اب آئیے کہ چلیں اب اگر سب کو سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح باقی غلط تو یار کوئی صحیح کوئی غلط نہیں چھوڑ دیں ایمکیم پاکستان ایمکیم لندن اور او آر سی ہم تینوں بیٹھتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ کیکی ایف کی یہ پراپرٹیز جو کراچی کی ہیں یہ بھی میں نے ہاتھ سنبھال کے رکھی ہیں میرے پاس اس کی اوریجنل فائلیں ہیں ایک فائل نہیں بھی کی میں اس کی فائلوں کی کوپیا بھی آپ کو دی دوں گا کہیں نہیں کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے میں کسٹوڈین ہوں شہدہ کی امانت کا میرے پاس ہے لیکن ہاں ایمکیم پاکستان اگر ان میں سے کوئی کوئی پلاٹ کوئی پراپرٹی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس ہیں تو آئیں ان سے مانگتے ہیں یہ کسی کی نہیں ہے شہیدوں کی ہے عام لوگوں کی مظلوموں کی طالب علموں کی ان کو سکولرشپ دیری ہے ہم نے آئیں ایمکیم لندن کے بھی دو ساتھی آ جائیں میں ان کی یہاں انتظام کروں گا آئیں مصطفی عزیز آبادی بھائی آئیں قاسم بھائی آئیں نہ یہ تمہاری ہے نہ میری ہے نہ خالد مقبول کی ہے نہ آمین اللہ کی ہے آئیں ان پراپرٹیوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ جس جس کے قبضے میں نکالتے ہیں کارکنان کے قبضے میں ہے تیڑے میڑے کارکنان اگر ان کے قبضے میں ہے ان سے نکالتے ہیں خانون نافذ کرنے والے اداروں کے بعد سے نکالتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں آئیں ہم سب مل کے کیس کرتے ہیں اور ہم یہ واگزار کراتے ہیں اور ان کو پراپرٹی کو مینج کر کے اس سے پیسہ جو جنریٹ ہوگا یا اسے بیج کر جو عوام اور مستحقین کی امانت اور ضرورت اس کو پورا کرتے ہیں یہ پراپرٹی آئیں اس کی لسٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں آج مجھے چھپانا ہوتا میں چھپ کر نہیں بیٹھتا میں یہاں سامنے ہوں اور یہاں آپ کے سامنے ان پراپرٹیوں کا ریکارڈ دے رہا ہوں اور ان کی تقریباً ان سب کی فائلیں میرے پاس ہیں شاید نائن زیرو پر بھی کاپیاں تھی اور وہ سیلڈ تھی اور سیلڈ تھی پتہ نہیں اس کے بعد سیلڈ ہونے کے بعد غائب ہو گئی کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بچا کے رکھا بھائے سب کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں بھئی جوابِ شکوہ ہے نا شکوہ ہے جوابِ شکوہ اچھا پھر یہ لندن کی یہ کراچی کی پروپٹیاں اور لندن کی بھی سات پروپٹیاں ہیں دو بھگ گئی ہیں چالیس کروڑ کی وہ چالیس کروڑ روپیا اور جو سات پروپٹیاں ہیں اس کو بھی لیکویڈیٹ کریں نکالیں ہم ایک ایسا ٹرس بناتے ہیں جس میں لندن کے بھی دو لوگ ہوں ایمکیم آرسی کے دو لوگ ہوں اور ایمکیم پاکستان کے دو لوگ آئیں اور اس میں میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز کو لے لیں ہم آخان فانڈیشن جے ڈی سی سیلانی ٹرسٹ عالمگیر ٹرسٹ چیپا ٹرسٹ آئیں ان پانچوں چھےوں جو نامی گرامی ٹرسٹ ہیں جے ڈی سی سیلانی عالمگیر چیپا عبدالسطہ ریدی آئیں ان سب ٹرسٹ کے بھی مین ٹرسٹیں کو لیں ایک گیارہ رکنی ٹرسٹ بناتے ہیں بارہ رکنی آئیں لندن کی پروپٹی اور یہاں کی پروپٹیوں کو شہدہ کے نام کرتے ہیں ان کے لیے اور ان کو ایمپار کرتے ہیں ان کو پیروں پر کھڑا کرتے ہیں چھوٹا بزنس کرا کے دیکھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں آئیں چلیں میں نے حل دیا ہے آج تک کسی نے پروپٹیوں کا حل دیا ایک بناتے ہیں ٹرسٹ اور ان پروپٹیوں کو دیتے ہیں پوری دنیا کے سامنے لاتے ہیں لندن کی ساتھ جو دو بگ گئیں اور ساتھ ہیں اور یہاں کی یہ لسٹ ہے یہ میرے لندن کے ساتھ ہی بھی دیکھ لیں کہ تمہاری امانت میری امانت اور اصل میں کارکنوں کی عوام کی مظلوموں کی مستحقین کی امانت بیواؤں کی امانت یتیموں کی امانت یہ ہے میرے پاس اور یہ بھی کسی عدالت میں رکھوانی ہے اوفیشلی میں رکھوانے کے لیے تیار ہوں اور اس میں کئی خرد برد ہوئی ایک پروپٹی میں نے بیچی چور کی صدا میری صدا میری پینتیس چالیس سال کی محنت کا یہ صلاح دیا جائے گا میں نے کبھی موں نہیں کھولا آج بھی میں نے صرف حقائق سامنے رکھے ہیں تہذیب کے دامن کو آج بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا کیونکہ میرا تہذیب کا رشتہ ہے ثقافت کا رشتہ ہے اگر یہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ تربیت ہے سوشل میڈیا پر گالیاں دینا جو آج عمران خان کر رہا ہے جو کل تک ہم کرتے تھے آج عمران خان کر رہا ہے تو اس میں ہم میں کیا فرق ہے ہماری سیاست بھی اگر کوئی ہو گئی اس کے لئے تو نہیں مری تھی ایمکیم تو یہ میرا کہنا ہے کہ ایک ٹرسٹ بنائیں لندن کے ایمکیم کے دو لوگ لیں ایمکیم پاکستان کے دو یا تین لیں ایک میری ہاں سے دو لے لیں اور باقی جو یہاں کے بڑے مستند موتبر ٹرسٹ ہیں بشیر فاروقی صاحب کو لے لیں نا ان کے حوالے کر دیں یہ لسٹ بشیر فاروقی صاحب فیصلہ کر دیں زفر عباس فیصلہ کر دیں جی ڈی سی کا فیصل ایڈی کر دیں عالمی ٹرسٹ کے سربراہ کر دیں چھیپا کے چھیپا صاحب کر دیں آئے نا کرے ایسا یو ٹی عدیب رزوی کو لے لینا کتنے گردوں کے ٹرانسپلانٹ ہو جائیں گے بھائی کتنا اس کی مالیت ہے کوئی آٹھ سے دس عرب کی مالیت ہے لندن کی پروپٹی اور یہاں کی بھی پروپٹی یہاں کوئی عرب و روپے سے کم نہیں ہے آئیں مل کر بچاتے ہیں باقی اختلافات چھوڑیں کم از کم اس معاملے میں ایک ہو جائیں اس معاملے میں ایک ہو جائیں چلے میں آفر کرتا ہوں اب اگر میرے ان سوالوں کے جواب ہے تو دے اس کے بعد بھی اگر میمز بنیں اس کے بعد بھی کوئی پروپیگنڈا ہو اس کے بعد بھی کوئی الزام لگے تو میں پاکستان میں ہوں پاکستان سے نہیں جھا رہا میں اور جانے والا بھی نہیں سیاست میں ہوں نظریاتی سیاست میں ہوں پہلے دن سے تھا کل بھی تھا آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا انشاءاللہ میرے عظم اور استقامت کو انشاءاللہ کوئی پروپیگنڈا میرے خدم نہیں اکھار سکتا لانے چاہے انشاءاللہ سو سنار کی ایک لہار کی بہت بہت شکریہ وہ کہتے ہیں کہ کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے اب وہی لوگ ہمیں عبلہ پا کہتے ہیں یہ صورت ہے بھائی چلے میرے خال میں میں جتنا اس ایشو پر کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا ہے مزید آپ کے سوال کا کوئی جواب دے کر میں نہیں چاہتا کہ جذبات سے آری ہو کر میرے مجھے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میں نے آخر میں مفائمانہ بات کی اگر میری مفائمانہ بات کو عوام کی امانت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے جو اخدام ہے اس کو آپ لندن کا مخدمہ کہہ دیں وہ آپ کی نگاہ ہے بھائی ٹھیک ہے نا اور کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسے کہہ دیں کہ یہ کوئی لندن کا مخدمہ لڑا ہے تو وہ بھی ہو اور اب میری خلاف مزید سوشل میڈیا پہ جو مجھے گالیاں پڑھیں گی تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا بھائی میں نے کس کا مخدمہ لڑا میں نے عوام کا مخدمہ لڑا مہجنوں کا مخدمہ لڑا شہیدوں کا مخدمہ لڑا اسیروں کا مخدمہ لڑا میں نے بھائی میں نے تو کارکنوں کا مخدمہ لڑا میں نے تو مستحقین کا مخدمہ لڑا سب سوال پوچھیں باری باری پہلے سابر بھائی کی ذرا اہمیت ہے سابر بھائی کی زیادہ اہمیت ہے اس معاملے میں آپ ٹوس کر لیں شبیر بھائی آپ اور سابر بھائی ٹوس کریں کہ دیکھیں میرا یہی کمال ہے وہ اس کمال سے جیتا عشق کی بازی وہ اس کمال سے گھیلا عشق کی بازی میں جیت سمجھتا رہا اپنی مات ہونے تک یہ ہر ایک کا ایک نظریہ ہوتا ہے کوئی چیز زبردستی اور جبر سے نہیں ہوتی کہ کسی کے دل سے کسی کو نکال دیں کسی کے دل میں کسی کو ڈال دیں یہ نہیں ہوتا جبر سے دیکھیں میں نے یہ کلیر کیا آپ کے آنے سے پہلے آپ لیٹ آئے میں نے کہا کہ میں نے اپنے وکیل اس وکیل سے کہا دیکھو یا تم ایمکیم کے وکیل ہو میں دوہزار بیس سے اس سے الگ ہوں تم دوہزار بائیس میں مجھ سے رابطہ کر رہے ہو ان کے جوابی دعوے پر مجھ سے جواب مانگ رہے ہو تو لگے گا میں امینو لحق کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں خالد مقبول کے ساتھ ایمکیم پاکستان اس پیٹیشن کے ساتھ مجھے ایمیکس کیوری بنا دیں انہوں نے کہا بھائیس کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ آ کے اس کی وضاعت نہیں کریں گے تو آپ کے سارے اقدام کم از کم لندن کی عدالتی نظام کی حد تک نلین وائڈ ہو جائیں گے میں نے اپنا فرض سمجھا اگر تاریخ فیصلہ کر رہی کہ میرا یہ عمل غلط تھا تو تاریخ فیصلہ کر دے غلط ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن میں نے in the larger interest of the major and مظلوم قومیت residing in پاکستان کراچی ہیدر آباد سکر میر پرخواست نوازشاہ جو جیلوں میں سی رہے ہیں جو شودہ ہیں جو لاپتہ ساتھیوں کے جو لوائقین ہیں میں نے ان کے لیے فیصلہ کیا اور آج ساری چیزیں اوپن کر دی میں نے kkf کے ایکاؤنٹ کی ریپورٹ بھی میں نے آج لی اور بتا دی آپ کے سامنے آپ جا کے تصدیق کر ستے سات کروڑ روپے ہیں آئیں ہم سب مل کے ان سات کروڑ کو بھی بچائیں زگاة فطرہ قربانی کھالے جو جمع کرتے ہیں اربو روپے جو لندن سے آئیں گے انشاءاللہ جب پراپورٹیوں کا فیصلہ ہو مجھے نہیں بتا لندن کے حق میں ہوگا پاکستان کے میں دونوں کو پابند کر رہا ہوں کہ اپنا پلان دیں لندن کے ساتھی بھی اپنا پلان دیں کہ یہ پراپورٹیاں ساتھ جو اس کا کیا کریں گے آگے جو دو پراپورٹیاں بھی کیوں اس کا کیا ہوگا کیونکہ بانی ایم کی ایم ہلتا بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ میری پراپورٹی نہیں ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ میری ذاتی مل کے تنہیں ہے یہ ایک ان کی ان کی یہ ان کی یہ شرافت ہے ان کی یہ اپنا ظرف اور روایت ہے جس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس کو پلان بتائے کہ یہ جو پراپورٹیاں چھے سے دس عرب روپے کی ہیں اس کا کیا کرنا ہے آگے اور جو یہ پراپورٹیاں ہیں خالد مقبول اس کا پلان دیں مجھے میں دونوں سے کارکنوں کی طرف سے عوام کی طرف سے ان سے پلان اور میں نے اپنا پلان دے دیا کہ ہم مل کے اس کا کیا کریں گے میں نے اپنا پلان دیا دیکھیں میرے خال میں میں نے ان کے کئی بیانات سنے ہیں آپ نے یہ کوئی نیا لیٹس بیان آیا ہوگا وہ سن لیا ہوگا اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آئین میں ترامیم ہوتی ہے اگر بیانات میں بھی ترامیم ہو رہی تو ہو بھائی اب میں ہر بیان کا تو جواب دیکھیں میری بات سن ان کا وہ بیان مجھے یاد ہے جو میری مرضی کا ہے ہر ایک کو یوز کرنے دو نا اچھا میری مرضی کا کیا ہے میں نے پرسوں دیا انہوں نے کل دیا ان کا اسکرپ کوٹ میں نکل والے اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا تیس اگرس کا اقدام درست تھا حالانکہ میں اس وقت ان کے خلاف تھا لیکن میں مجبور تھا اور لندن میں تھا اور ساتھ یہ بیان ان کا کوٹ میں ہے پھر دوسرا انہوں نے کہا جو اکتیس اگرس کو فاروق بھائی نے اور رابطہ کپیٹی نے جو جو منظور کی قراردات دو تیائی سے لندن سے حلیتگی کو انڈورز کیا میں اس کے بھی سو فیصد حق میں تو میرے خال میں کوٹ میں انہوں نے یہ بیان دیا اب بہار آ کر سب اپنی سیاسی ضرورتوں کے لئے جو بیان دیں میرا ان کے ان بیانات سے کوئی تعلق نہیں اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے میں نے تحریک ایم کیم کو بچایا تھا تیئیس اگرس کو آج بھی اس پروپیگنڈے کہ سنامی اور توفان سے جو نقصان تحریک کو رہا ہے اس کو بچانے اور جو مجھ سے وابستہ چیزیں یہاں کے بھی لوگ آئیں اپنی قوم کو بچائیں مظلوموں کو بچائیں ان کے حق کے لئے لڑیں بھائی آج پانی کا بوران نہیں بجلی کا گیس کا بوران لانڈی محمود آباد منظور کالونی جائیں لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی کراچی کے گھروں میں لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں بھائی یہاں نوبت آگئی اور ہم ابھی تک اسی بات پہ لڑنے اسی لئے میں نے کہا یہ مقدمہ جہاں اربعہ روپے لوگوں پہلے کھا گئے یہ بھی کھا جاتے کونسا ایک کیا سے دوسرے گات میں جائے گا آئینہ اعلان کریں خالد بھائی کیا پلان ہے ان پروپرٹیز کا اور لندن والے یہ بتا ہے ان کا کیا پلان ہے آئیں کارکنوں کو مطمئن کریں ان کے نظریہ کے ساتھ تھا ان کے نظریہ کے ساتھ تھا اس نظریہ کے ساتھ میں ہوں لیکن اگر بائی سگز کو انہوں نے اس نظریہ کی خلاف ورزی کی میں نے اپنا فرض اپنی ذمہ داری پوری کی اس لئے میرے ان کے راستے الگ ہوئے ورنہ میں ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا اور الگ ہو کے بھی میں نے کیا کیا یہ سب نے دیکھا یہ میں نے موج مستی کے لئے الگ نہیں کیا تھا جو بعد میں ہنیمون رائٹ شروع ہوئی تھی اس کے لئے نہیں کیا میں آج بھی میرے لہجے میں تلخیہ بھائی دیکھیں میرے خال میں اب مزید ان خیاس آ رہی ہوں میں جائے بغیر سنجیدہ ایشوز ہیں پوری قوم کا مستقبل دعو پر لگاوا ہے آنے والے جو نسل ہماری ہے نوجوان ہیں جو جوان اور نوجوان 35 سال سے کم عمر کے لوگ میرے بھائی وہ تو میں نے 23 اگس کو بھی ان کو امید دی تھی جب 22 اگس کی وجہ سے وہ مایوسی کے اتھا گہرے سمندر میں چلے گئے تھے میں نے وہاں سے نکال آتا 23 اگس کو تو آج بھی میں نکال رہا ہوں کاش خالد بھائی بھی میری طرح سینہ ٹھوک کر جو میں نے بات کی ہے اسی عظم اور سپیرٹ کے ساتھ وہ بھی بات کرے اگر فارو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپرٹیز کی تو ہم ان پروپرٹیز کو مستحقین تک پہنچانے کے لئے اس کا فائدہ اس کی آمدنی میں یہاں کھڑا ہوں تو ساتھ میں فارو بھائی کے قطع نظر اس کے کہ میں امکیم میں ہوں نہیں ہوں یہ کس کی امانتی یہ فیصلہ کرو بھائی میرا دل اور اللہ تعالیٰ اس میں کہ سوا تو کوئی جھانگ نہیں سکتا اس سوال کا میں جواب دے اللہ تعالیٰ کو آپ روزہ محشر مستحقین سوال پوچھ رہے اور آج کی پریس کانپنس میں اگر آپ کو میری سپیرٹ نظر آئی کہ میں تحریک امکیم کو بچانے کے لئے الگ ہوا میرے خال میں میں جواب دے چکا ہوں اور میں اللہ کو جواب دوں اگر میں نے غلط یار میرا وہ عمل اتنا راست اور اتنا درستہ سابر بھائی کہ جس نظری کے حامل التاب بھائی تھے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں یہ اتنی بڑی سنگین غلطی فہوش غلطی ہوئی ہے کہ پاروک ستار نے جو کچھ کیا ہے پی آئی بی جائیں اور اسے جوائن کرے یہ کہا تھا تو کیوں کہا تھا میرا الگ ہونا اس پر سٹیم کس نے لگائی تھی التاب بھائی نے لگائی تھی سابر بھائی اب بعد میں وہ کہہ دے کہ نہیں تو مجھے امکیم چلانی تھی مجھے اسی پر قائم رہنا تھا اور میں نے پارٹی کے آئین کے مطابق دو تیہائی سے کیا تھا میں اس پر قائم رہا اور اس کے بعد جو کچھ ہو آپ کے سامنے تو اس میں لمبا نہیں لیکن اب ساری بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں نے کافی چیزیں واضح کر دی اللہ کرے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ساری چیزیں چل جائیں جہاں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں انہیں بھی میرے عقائق بتا چل جائیں تاکہ اس کے بعد پھر میں اللہ کو جواب دوں پھر میں کسی کو جواب دیں دیکھیں سابر بھائی کہ ایک سوال کو میں انڈورز کروں گا کہ آج آپ کی بات ہاں بلکل صحیح آپ کے آپ کے سوال کی اہمیت کو سابر بھائی اور آپ کے سوال کی اہمیت کو میں نہیں کروں گا میں جواب دوں گا کہ اگر محمود اچکزہی نے بھی وہ بات کی تھی نواز شریف نے بھی وہ بات کی جو ملتے جلے مصطفیت کھر نے وہ بات کی عاصف زرداری نے کسی اسٹیج پر اگر وہ بات کی تو پھر پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے ہم نے تو بانیاں پاکستان ان کی اولاد ہونے کے نات پاکستان کے غلاب نارے لگے پاکستان کے آئین کے غلاب نارے لگے تو بھائی ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ ان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اب اس ملکی عدالتوں کو اس ملک کے اداروں کو بھی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے کسی کو غدار قرار دینا کسی شہری کے اختیار میں نہیں ہے الٹیمیٹ اختیار کسی کو غدار قرار دینا وہ صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہے دیکھیں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے کریں گے تو پھر الگ سے دو گھنڈے میں اور آپ بیٹ جاتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں مافیو ضمیر اور مجھے ایم کیم پاکستان نے اپروچ نہیں کیا مجھے خالد مقبول نے اپروچ نہیں کیا امین الحق نے نہیں کیا وسیم اختر نے نہیں کیا مجھے اپروچ ایم کیم کے وکیل نے صرف اس لے کیا کہ ایم ایک سیکیوری کے طور پر میں پیش نہیں ہو سکتا ورنہ میری خواہش تھی کہ میں ایک نیوٹرل غیر جانبدار ان باتوں کی وضاحت کرتا جنہوں نے بھی ملک کے خلاف بات کی ستر سالوں میں پچھتر سالوں میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے میں آج مطالبہ کرتا مہاجروں کے احساس محرومی کو ختم ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو ملنے چاہیے پاکستان سے آنے والے پاکستان سے آنے والے پاکستان کے کسی علاقے سے آنے والے کو اس کے ڈھومی سائل پہ جب وہ کراچی کا ڈھومی سائل بناتا اسے نوکری ملتی ہے ہمارے ڈھومی سائل پہ ہمیں نہیں ملتی ہم کہا جائیں گے گیس کا بوران بجلے گا بوران پانی گا بوران اسے حل ہونا چاہیے مردم شماری کو کو صحیح ہونا چاہیے کوٹا سسٹم خیر آئین اسے ختم ہوگے جو ہمارا کوٹا خص ہوا ہے ہمیں اس کے برابر نوکری ملنی چاہیے آپ ایم کے موارسی کو جوئن کریں میں بھی ہی کہہ رہا ہوں آجائیں میں بھی یہ بات کر رہا ہوں ہونا چاہیے بھائی ایسا نہیں ہے کہ دوزار چودہ پندرہ اور سولہ میں خاموش رہا خدا کی قسم ایک ایک فیکٹ وہاں جا کے محمد انبر تاریخ میر اور التا بھائی تینوں کو دیتا رہا تو اب آپ پوچھیں دوزار چودہ پندرہ سولہ میں کیوں نہیں بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج آپ کو خراج تحسین پیچ کروں گا کہ میری لمبی پریس کانفرنس کے باوجود آپ کو جانے کی جلدی نہیں اور آپ نے آخر میں سوار پوچھ ہی لیا ایسا کہ جس سے میری پوری اس پریس کانفرنس کا اللہ ایسی سے نکال لیں اور مظلوم کو بھی اس وقت پوری قوم جس جس ذہنی کیفیت نکتلا سے نکال لائے میری بات کو صرف ایم کیم سندھ کے شہروں کراچی کے تناظر منالی پورے ملک یہ یہ حال بھائی تو ذرا غور کریں جو میرے دل میں درد اس کو میں دیکھیں اگر خدا خاصتہ تیس اگس کے میرے فیصلے اور اکتیس اگس کی قراردار رابطہ گمیٹی اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل ہوتا میں حلف یا گہ رہا ہوں کہ جو بات میں تھاکر مجھے اٹھا کر لے گیا نا مجھے بات نہیں کر نی دی نا دو گواہ ہیں پرویز رشید مسلم لیگ کے سینئر رینوما اور شازیب خانزادہ ایک سینئر اینکر ایک معروف چینل کے اب دو سے حلف یا پوچھ لیں جو بات میں نے تئیس کو کی رینجرز کی تحویل میں جانے سے پہلے کی کیا وہی بات میں ان کو بتا کر پریس ارادہ نہ ہوتا میں اتنے کانوکشن سے بات نہیں کر سکتا تھا میں اتنے یقین کے ساتھ بات دیکھیں وہ ایک لائی ٹیسٹ ہوتا نا جھوٹ بولنے کا وہ لائی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے انسان جھوٹ بولے آپ ایک لائی ٹیسٹ مشینے رکھ دیں میں یہ پوری پریس کانفرنس وہاں رکھ کرنے کے لئے تیار سچ کہوں گا صرف سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا میں کہا سچ کہا ہے صرف سچ کہا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا موسیقی